اندر ڈیفرنس کیا ہے تو میں یہاں پر کاہن کا ذکر کرنا چاہوں گا پہلے کاہن کا ہی ذکر کرتے ہیں تو کاہن جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا کے سامنے کھڑا ہونے والا یعنی وہ جو کسی خدا یا معبود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی خدمت کرتا ہے خدمت کا کام سر انجام دیتا ہے اسے کاہن کہتے ہیں اور کاہن جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں صرف کہ جی اسرائیلیوں میں یا یہودیوں میں ہی کاہن تھے بھائی المقدس کو پڑھیں تو کاہن جو ہے وہ غیر قوموں کے بھی ہوتے تھے جو معبودوں کے سامنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے کردے ہو کر قربانیاں چڑھاتے تھے یا ان کی پوجہ کرتے تھے جنہیں ہم پجاری بھی کہتے ہیں ان کو بھی کاہن ہی کہا کرتے تھے اور کہانت کا یہ کام بنی قوم اسرائیل سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ بزرگوں کے دور سے ہے بھائی المقدس میں تین ادوار کا ذکر پڑھتے ہیں بزرگوں کا دور اس کے بعد شریعت کا دور اس کے بعد فضل کا دور تو جب بزرگوں کے دور کا آغاز ہوا تو کہانت کا کام تب سے ہی شروع ہے اور کاہن ہوا کرتے تھے اور الگ الگ قوموں کے ہوا کرتے تھے جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے قربانیاں گزرانتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں کاہن کہا جاتا تھا لیکن ہم جن کے بارے میں بڑھتے ہیں جن کے بارے میں ہماری ڈسکرشن ہو رہی ہے وہ وہ کہانت کا کام ہے جو بنی قوم اسرائیل کو سونپا گیا خدا کی طرف سے جو موسیٰ شریعت کے مطابق آیا جس میں موسیٰ نے بنی قوم اسرائیل میں لاوی کے کہن گھرانے کو چن لیا اور اسے خدمت کا کام سونپا لیکن یہ چناؤں موسیٰ کی طرف سے نہیں تھا یہ خدا کی طرف سے تھا اور خدا کا فضل ہوا تھا لاوی کے گھرانے پر اس کے خاندان پر اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو ایک جگہ پر ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ غصے میں آ کر کہہر میں آ کر لاوی کے جو لوگ تھے جو لاوی تھا اس نے انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بہت سے کتروگارت کی تھی جس کتروگارت کے سبب سے یکوب کو اس پر غصہ آیا اور اس نے اس پر لانت کی اور اسے یکوب کے گھرانے سے الگ کر دیا لیکن جیسا کہ کلام قدس میں لکھا ہے خدا خود کہتا ہے کہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور خدا جسے چاہے برکت سے نواز سکتا ہے تو خدا نے اس لانت کو بھی برکت میں پلٹ دیا اور لاوی کے گھرانے کو ہی اپنے گھر کی خدمت کے کام کے لئے چن لیا اور اگر ہم بات کریں لاوی کے کہانے کے چناؤ کی تو لاوی کے گھرانے کا جو چناؤ خدمت کے کام کے لئے ہوا تھا کہانت کے کام کے لئے ہوا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ لاوی کے آگے تین بیٹے تھے جن میں سے پہلے کا نام جہرسون دوسرے کا نام کہات اور تیسرے کا نام مراری تھا تو کہات کے گھرانے کا جو چناؤ تھا وہ کہانت کے کام کے لئے تھا نہ جیرسون کا تھا نہ مراری کا تھا بلکہ جو لاوی کے بیٹوں میں سے کہات تھا تو بنی کہات کو چنا گیا کہانت کے کام کے لیے جس میں سے سردار کہن اور کہن نکلے اور باقی جو دو بیٹے تھے جیرسون اور مراری ان کے بچے جو تھے وہ لاوی تو تھے لیکن کہن نہیں تھے اس بات کو ہم اب اس طرح سے لیں گے کہ جتنے بھی کہن ہیں وہ لاوی ضرور ہیں لیکن جتنے لاوی ہیں وہ سب کے سب کاہن نہیں ہیں کاہنوں کے اندر درجہ بندی ہوتی تھی ایک ہوتا تھا سردار کاہن اور ایک ہوتا تھا کاہن یعنی ایک بڑا کاہن ہوتا تھا اور ایک چھوٹا کاہن ہوتا تھا اور اس کے بعد تیسری جو ایک اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی لاوی کی یہ بھی حیکل میں یا خیمائی تمام میں کہہ لیں کہ ان کا کام تو کرتے تھے لیکن ان کا کام کاہنوں سے الگ ہوتا تھا اب جب کاہن کا چناؤ ہوتا تھا تو کاہن کا چناؤ ایسے ہی نہیں ہو جاتا تھا کاہن کے چناؤ کے لیے سب سے پہلے تو اس کی ایج دیکھی جاتی تھی اس کی ایج کیا ہے ایج کی بھی دو تین درجہ بندی آئی ہیں کئی جگہ پر کاہن کی جو ایج ہے وہ کم از کم بیس لکھی گئی ہے کسی جگہ پر پچیس لکھی گیا اور ایک جگہ پر تیس کا ذکر آیا ہے یعنی جیسے جیسے دور بدلتے گئے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ایج سیلیکٹ کی گئی اب جب ہم بات کرتے ہیں ایج سیلیکٹ ہونے کی اور اس کے بعد ایج سیلیکٹ ہو گئی ہے تو صرف ایج سیلیکٹ ہونے پر کافی نہیں ہو جاتا تھا کہ ایج اگر تیس سال ہو گئی ہے تو اب یہ کائن بن سکتا ہے اس کے لیے اس کی فیزیکل فٹنس بھی دیکھی جاتی تھی اندہ نہ ہو لنگڑا نہ ہو اس کے بعد اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں ٹوٹا ہوا نہ ہو وہ کبڑا نہ ہو اس کا قدر بہت زیادہ چھوٹا نہ ہو ایسی فیزیکل فٹنس اس کی دیکھی جاتی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے بے عیب ہو جو ہر لحاظ سے بے عیب ہوتا تھا اسی کو جو ہے وہ خدمت کے کام کے لیے یعنی کہانت کے کام کے لیے چونہ جاتا تھا جب اسے خدمت کے کام کے لیے چون لیا جاتا تھا تو کچھ ذمہ داریاں اس کے سپوٹ لگائی جاتی تھی جو اس نے پوری کرنی ہوتی تھی اور وہ کچھ یوں ہوتی تھی کہ اسے دینی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہوتا تھا اپنی قوم کے لوگوں کا اس کے بعد لوگوں کو برکت دینا اور ان کے لیے کلمات برکات بولنا ان کو کلام سنانا اور جتنی بھی قربانیاں اور شکرگزاریاں حدیعہ اور نظرانے بنی قوم اسرائیل لے کر آیا کرتی تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پیش کرنا یعنی ایک درمیانی کا کام کرتا تھا کہ جو کچھ بنی قوم اسرائیل کے لوگ لے کر آتے تھے اپنی قربانیوں میں اپنے حدیعوں میں اپنے نظرانوں میں وہ لاکر ان کے سپوٹ کرتے تھے اور یہ آگے اسے لے جا کر خدا کے مذبع پر رکھتے تھے اور ان کے لئے برکت چاہتے تھے اور ان کو مخصوص یعنی مسا کرتے تھے یہ ان کے فرائز تھے اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کے فرائز کی تو اس کے بعد ایک اور بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اب ان کی کفالت کہاں سے ہوتی تھی وہ کھاتے پیتے کہاں سے تھے کیونکہ ان کا کام چوبیسو گھنٹے یہی ہوتا تھا انہیں خیمائی اجتماع کے پاس ہی رہائش ملتی تھی اس کے بعد جب حیکل بنی تو حیکل کے پاس مل گئی وہیں پر ان کی پاس ہی رہائش ہوتی تھی اور وہ وہیں پر ہی خدمت کا کام سرنجام دیتے تھے انہیں باہر جوب کرنے کی یا کئی اور ایسا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی تو ان کے کھانے کا بندوبست بھی کچھ اسی طرح سے کیا گیا تھا کہ انہیں وہیں پر رہائش بھی ملی ہوئی ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کو کھانے کا جو بندوبست ہے ان کا ان دی یکیوں میں سے ہوتا تھا جو باقی قبیلے کے لوگ باقی قبیلوں کے لوگ لائے کرتے تھے اب پہلے پھل جو خدا کی حضوری میں لائے جاتے تھے وہ وہاں سے کھاتے تھے اس کے بعد جانوروں کے پہلوٹے جو ہیں وہ لائے جاتے تھے وہ وہاں سے استعمال کرتے تھے اور پھر جو ناپاک جانور ہوتے تھے ان کے جو پہلوٹے ہوتے تھے ان کا فدیہ دیا جاتا تھا وہ پہلوٹے خدا کی حضوری میں تو نہیں لائے جاتے تھے لیکن ان کا جو فدیہ ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا وہاں پر وہ وہیں سکھاتے اور خرچ کرتے تھے اور اس کے بعد جو دیئے یکی آتی تھی وہ پوری دیئے یکی تو نہیں لیکن دیئے یکی کا کچھ حصہ ہوتا تھا جو وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے تھے اور اپنے اوپر خرج کرتے تھے اور وہیں سے ان کی اور ان کے گھرانوں کی کفالت ہوتی تھی اور اگر ہم بات کریں ان کی شادیوں کی تو ایسا نہیں ہے کہ جو کہن تھے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے وہ شادیاں بھی کرتے تھے ان کی فیملیز بھی ہوتی تھی ان کے بچے بھی ہوتے تھے اور لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ وہ کسی بے وقصہ شادی نہیں کرتے تھے وہ غیر قوم میں شادی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنے قوم اور اپنے قبیلے میں شادی کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی جاتی تھی اور وہ یہ کہ جو کہن ہوتے تھے وہ مردے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے وہ ماتم نہیں کرتے تھے سردار کہن کے لیے تو یہاں تک سختی ہوتی تھی کہ وہ اپنا سگے رشتے دار جو خونے رشتے دار ہیں ماں یا باپ بہن یا بھائی ان کے لیے بھی ماتم نہیں کر سکتا تھا ہاں لیکن جو کہن ہوتا تھا اس کے لیے کنسیشن ہوتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یا خونی جو رشتے دار ہیں ان کے لیے ماتم کر سکتا تھا رو سکتا تھا لیکن سردار کائن کے لیے بھی کے لیے یہ بھی اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی معیت پر بھی رو سکے اب ہم بات کرتے ہیں تیجرہ تیسری درجہ بندی کی لاوی کی تو لاوی جو تھے وہ بھی خیمائی تمام میں ہی خدمت کا کام سر انجام دیتے تھے لیکن ان کے سپورٹ جو فرائز لگائے گئے تھے وہ خیمائی تمام میں صاف صفائی کے اس کے بعد اس کی مرمت کو دیکھنا اس کے بعد اس کی چیزوں کا خیال رکھنا اور اس کے بعد وہاں پر جو دینی معاملات ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ وہ دیکھنا اور اس کے بعد دوسرے جو معاملات ہوتے تھے اخراجات کے یعنی خرچ کرنے کے تو ان معاملات میں حساب کتاب میں وہ کائنوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کے معاملت کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے تینوں درجوں کے جو لوگ ہوتے تھے سردار کاہن، کاہن اور لاوی یہ اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں نبیوں کی کہ نبی کون تھے نبی وہ شخصیات تھیں جن سے خدا بازات خود ہم کلام ہوا کرتا تھا ان سے باتیں کرتا تھا اور ان کو حکم دیتا تھا کہ یہ باتیں جا کر میرے لوگوں تک پہنچاؤ جنہیں غیبین بھی کہا گیا ہیں کہ وہ بیت کی باتیں کہتے تھے ان سے خدا ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا تھا اور ان کو احکامات دیتا تھا جو انہوں نے خدا سے لے کر آگے جو ہے وہ ڈیلیور کرنے ہوتے تھے خدا کی قوم تک خدا کے لوگوں تک یہ نبیوں کا کام تھا اور وہ خدا سے کلام لیتے اور اس کے بعد خدا کے لوگوں تک جا کر اس کلام کو پہنچاتے تھے کہ خدا اپنے لوگوں سے کیا بات کرنا چاہتا ہے نبیوں کا کام یہ تھا یعنی نبوت کرنا اب یہ تو تھے کاہن جو کہانت کا کام سر انجام دیتے تھے پہلے نمبر پر اور وہ شریعت کے جو 613 کامات تھے وہ ان کو پڑھتے تھے اور بنی قوم اسرائیل کو پڑھ کر سناتے تھے یہ تھا ان کا کلام جو وہ سنتے تھے پڑھتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے اور اس کے بعد آگے ازی کر نبیوں کا وہ نبی جو خود خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے بزاتے خود خدا اپنا کلام ان کو دیتا تھا ان سے بات کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ میری قوم تک جو ہے وہ پہنچاؤ اور وہ پہنچاتے تھے اب ہم بات کریں گے آج کے اس دور کی یعنی فضل کے دور کی نئے اہدنامہ کی کہ نئے اہدنامہ میں جو خدمت کا کام ہے وہ کون سر انجام دے رہا ہے اور خدمت کا کام جو سر انجام دیتے ہیں ہمیں انہیں کیا کہہ کر پکارتے ہیں تو نئے اہدنامہ میں جن خدمت گزار لوگوں کا ذکر آتا ہے ان کے بارے اقلام قدس میں لکھا ہے کہ اور اس نے کچھ کو رسول کچھ کو نبی اور کچھ کو مبشر بنا کر بھیجا کچھ کو استاد اور کچھ کو چرواہے بنا کر بھیجا جن کو ملگ الگ الفاظ کے ساتھ آج کے اس دور میں پکار رہے ہیں کچھ کا ماننا یہ ہے کہ پاسٹل آج بھی ہیں اور وہ پاسٹل کی پیروی کرتے ہیں اور پھر وہ بیشپ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد ایلڈرز بھی ہیں ڈیکن بھی ہیں اور پریسٹ بھی ہیں پریسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ورڈ ہے جو کہ کاہن کے لئے بولا جاتا ہے اور کاہن وہ ہوتا ہے جو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہانت کا کام سر انجام دیتا ہے اور پریسٹ کے وہ تمام کام ہوتے ہیں جو پرانے اید نامہ میں کاہن کے ہوا کرتے تھے تو پریسٹ جو لفظ ہے وہ اصل میں کاہن کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور لفظ کا جو بہت زیادہ پاکستان میں بولا جاتا ہے اور وہ ہے پادری اگر ہم پادری لفظ کا جو ہے وہ ذکر کریں تو پادری جو ہے وہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باپ یعنی روحانی باپ جو روحانی خدمت کا کام سر انجام دیتا ہے اور اس کے بعد ایک اور لفظ جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے وہ ہے پاسٹر یعنی جس کا مطلب ہے چروہا یا پاس بان یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے اور یہ لیٹن زبان سے اخذ کیا گیا ہے پاسٹر اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ خدمت گزار لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے غلابان جو کہ بھیڑوں کی غلابانی کرے یا نگہبانی کرے تو جو پاسٹر ہوتا ہے اس کا کام بھی سیم وئی ہوتا ہے جو کہ کبھی پرانے ادناموں میں کہانت کے کام میں کہینوں کا ہوا کرتا تھا دینی تعلیم و تربیت لوگوں کو برکت دینا کلمات و برکات بولنا کلام سنانا اور قربانیاں گزراننا ایک اور لفظ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر جو بولا جاتا ہے خدمت گزار خادمین کے لیے ریورنڈ جس کا ذکر صرف بعلوم قدس میں ایک ہی بار آیا ہے زبور نمبر 111 اور اس کی نو آیت میں جس کا مطلب ہے محیب تو اکثر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر جو ورڈ بولا جاتا ہے ریورنڈ وہ خدا کے خادم کے لیے بولا جاتا ہے اور جہاں پر بھی لفظ ریورنڈ استعمال کی جاتا ہے ریورنڈ لفظ جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی آپ پاسٹر کہلیں رسول کہلیں نبی کہلیں مبشر کہلیں چرواہے کہلیں یا آپ ایمینجلسٹ کہلیں ان سب کو کومن کر کے جو ایک لفظ بنتا ہے وہ ریورنڈ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ ریورنڈ لگ جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر یہی مانا جاتا ہے کہ یہ خدا کے لیے خدمت کا کام سر انجام دیتا ہے اب میں بات کرنا چاہوں گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی دیئی اکی سے کہ آج کے خادمین کو دیئی اکی دینی چاہیے یا نہیں ہم پر دیئی اکی فرض بنتی ہے یا نہیں تو اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو کہانت کا کام کاہن حیکل میں یا خیمائی تمام میں دیا کرتے تھے اگر وہی کہانت کا کام آج خدا کے خادمین دے رہے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت دینی تعلیم و تربیت بھی کر رہے ہیں آپ کو برکت بھی دے رہے ہیں آپ کے لئے کلمات برکات بھی بول رہے ہیں آپ کو کلام بھی پڑھ کر سنا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو دینی آپ کے فرائز ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں تو پھر دے یکی ان کا حق ہے اور آپ کو دینی چاہیے اور دوسری ایک بات ہوتی ہے کہ ہم دے یکی میں حدیعے میں اور اس کے بعد شکر روزاری میں اور خیرات میں فرق نہیں جانتے دے یکی خاص طور پریسلیہ تھی تاکہ جو لاوی کا قبیلہ ہے لاوی کا جو خاندان ہے جس میں لاوی کاہن اور سردار کاہن ہے ان کی کفالت کے لیے دے یکی فکس کی گئی تھی تاکہ جتنی دے یکی آئے وہ اس میں سے اپنا اور اپنی اور اپنے گھرانے کی اپنی فیملی کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کے باقی طرح معاملات جو ہیں وہ دیکھ سکیں دے یکی اس لیے فکس تھی اور حدیعہ جو تھا اس کا لینے کا پروسیجر یہ تھا کہ حیکل کے مین دروازے پر دہنی طرف ایک باقس رکھا گیا تھا جس کے اوپر سراخ کیا گیا تھا ہر عبادت کے اندر آنے والا شخص سب سے پہلے حدیعہ ڈالتا تھا اور جو وہ حدیعہ ڈالتا تھا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ پہلے جب وہ خدا کی حضوری میں حاضر ہوا تھا اور حاضر ہونے کے بعد گیا ہے تو جب تک وہ خدا سے دور رہا ہے اپنے معاملات میں رہا ہے خدا نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا ہے وہ اس بات کے لیے خدا کی شکروزاری کرتا تھا اور آتے ہی سب سے پہلے حقل میں حدیعہ ڈالتا تھا پھر حقل کے اندر داخل ہوتا تھا اور اس کے بعد دوسرا جو تھا ایک اور جس کا ہم ذکر پڑتے ہیں کہ جی خیرات تو خیرات وہ ہوا کرتی تھی جو کوئی بھی شخص غریبوں کے اندر خدا کے نام سے بانٹ دیا کرتا تھا ان کے اوپر جو واپس جن کے پاس اس کو واپس دینے کے لیے کوئی عجر نہیں ہوتا تھا جب کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا تھا خدا اس پر اپنا فضل دکھاتا تھا خدا اس پر اپنا رحم دکھاتا تھا تو اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ جو کچھ خدا نے اس کو بخشا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر خدا کے پاس لے کر آتا تھا اور اسے خدا کے گھر میں دیتا تھا اور پھر خدا سے برکت جاتا تھا یہ تھی شکر گزاری جیوں کو بھی چروہہ بننے کی تعلیم دی کہ چروہے بنو اور میری بھڑوں کی گلابانی کرو وہ خود جو ہے وہ گلابان بنا یعنی نگے بان بنا اور اس نے آگے اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیت کی کہ تم نے بھی گلابان بننا ہے پرانے ادنامہ کے میں نے آپ کو ریفرنس اینڈ کیا ہے کہ ہزکیل کی کتاب اور یرمیہ نبی کے صحیفہ میں بھی چروہوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ اچھے سے کام نہیں کر رہے بھیڑوں کی گلابانی نہیں کر رہے وہ اپنے پیٹ کی خدمت کر رہے ہیں تو نئے اہدنامہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں خطوط میں کہ جو اچھے چروہے ہیں وہ بھیڑوں کا بھلا چاہتے ہیں لیکن جو خدا کے نافرمان ہیں جو خدمت نہیں اچھے سے کرتے اور کچھ جو بھیڑوں کی شکل میں پھارنے والے بھیڑی ہیں وہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور وہ اپنی ترقی چاہتے ہیں کائن کہہ دیا ہمیشہ ہی کائنوں کا فرقہ کہہ دیا وہ سب لوگ جو خدا کے لئے خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ اور ہمیں کیا پروف چاہیے کہ کائن اور پاسٹر سیم ہیں اب زبانوں کا فرق ہے ہم پیچھے جا کر زبانوں کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ جو عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے کتاب ہے دوسری بھی اسی کتاب اسی زبان میں لکھیں اب زبانوں کا فرق ہے زمانوں کا فرق ہے لکھنے والوں کا فرق ہے تو ہم اس کو پیچھے جا کر تبدیل نہیں کر سکتے جس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس نے جس زبان میں جو لفظ آتا تھا اس کا جو مطلب لکھتا تھا نکلتا تھا وہی اس نے بائل مقدس میں اس کا ذکر کر دیا ہے اب پرانے ادنامہ میں جو خروج کی کتاب اس کے انیس سباب میں شاہی کانوں کا فرقہ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر پترس دوبارہ اسی لئے اس کا ذکر کرتا ہے کہ پہلے بھی کام وہ تھا لیکن ابھی بھی وہی ہے ابھی آپ اس کاہن کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی اس کاہن کا جس کا ذکر وہاں پر آیا تھا اسی کاہن کا ذکر ابھی یہاں پر بھی آئے کہ وہی کاہن ابھی بھی خادمین کو کہا جائے تو پیارے بھئی ابھی زبان چینج تھی اور اس میں جو الفاظ تھے ان کا جو معنی بنتا تھا وہی معنی لکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر رسپانسیبیلٹی چینج ہے وہاں پر کہانت کا کام جو کاہن کرتے تھے وہ صرف قربانیاں گزران سکتے تھے خدا کے مذہبہ پر جا سکتے تھے اور لوگوں کو برکات کے لفاظ دے سکتے تھے یہاں پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے یہاں پر اب وہ نا پرانا دور رہا ہے نا پرانے کاہن رہے ہیں پہلے جو کاہن مقرر ہوئے تھے انہیں موسیٰ نے کیا تھا اب جو کاہن مقرر ہو رہے ہیں یا خدمت گزار مقرر ہوتے ہیں انہیں یا رسول بنے تھے انہیں یسومسی نے منتخب کیا تھا انہیں خدا امد یسومسی نے اختیار دے کر بیجا تھا کہ سب جو قوموں کو جا کر شاگیرد بناو جو کچھ زمین پر باندھو گئے وہ آسمان بندے گا جو کچھ زمین پر کھل گئے جو آج کے خادم ہیں جو رسول ہیں ان کے اختیارات ان سے کہیں زیادہ ہیں کائنوں کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن رسولوں کے پاس تھا وہ زمین پر انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ جو زمین پر باندھو گئے وہ آسمان پر بند جائے گا لیکن خدا کے خادموں کے پاس یہ اختیار ہے ابھی خدا کے خادموں کو خدا امدی اسم مسیح نے بازات خود بیجا ہے وہاں پر کہا گیا تھا کہ انہیں مراس میں عصہ نہیں ملے گا لیکن دیئی اکیوں کا عصہ ان کا ہوگا تو یہاں پر کہہ کر بیجا کہ اپنے ساتھ دو تھیلیاں نہ لینا نہ دو جوتے لینا نہ دو کرتے لینا جانا مزدور مزدوری کا حق دار ہے جہاں پر جاؤگے وہیں پر تمہارا جو ہے وہ انتظام بھی ہوگا پہلی کی کہانت کے کام میں اور اب کی کہانت کے کام میں فرق ہے پہلے ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے اب جو خدا کے خادم ہیں جو رسول تھے مقرر ہوئے انہیں زیادہ پاور ملی تھی ان کے پاس اختیارات زیادہ تھے وہ نبوت تک کر سکتے تھے اور کہا گیا تھا اور رول قدس تمہیں دیا جائے گا اور وہ آئندہ زمانے میں ہونے والے کاموں کے بارے میں تمہیں بتائے گا یعنی وہ نبوت بھی کریں گے اور جیسا کہ ہم خطوط میں پڑھتے ہیں کہ نبوت ہوئی تو اس لئے اس بات کو سمجھنے کے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ڈھونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اناجیل بھی چاروں سیم نہیں ملیں گی کچھ اناجیل میں کچھ واقعات بیان ہیں کچھ میں کچھ واقعات بیان نہیں ہیں یہ ہنہ کی انجیل اور باقی تین اناجیل آپس میں سیم پیج پر نہیں ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ہنہ کی انجیل میں اگر لکھا گیا ہے ایک ورس اور باقی تین میں نہیں ملتی تو آپ اس بات کا یقین نہیں کرتے تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہنہ کی انجیل ہے وہ بھی رسول نے لکھی ہے جو متی اور مرکس کی ہیں وہ بھی انہوں نے لکھی ہیں میں آپ کو کئی حوالے ایسے بتا سکتا ہوں جو یہ ہنہ کی انجیل میں ہیں لیکن مرکس متی اور لکا میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول نہیں ہیں یا اس کو پتا نہیں تھا یا اس ٹائم پہ یہ اکیلہ وہاں پر موجود تھا جو اس نے دیکھا جو اس نے سمجھا وہ اس نے لکھا جو انہوں نے دیکھا جو انہوں نے سمجھا وہ انہوں نے لکھا تو بات یہ ہے کہ الفاظ معنی رکھتے ہیں میں آپ کی اس بات کی قدر رکھتا ہوں کہ صحیح کسی نے ایک شیر بھی کہا ہے آپ الفاظ کی بات کہتے ہیں یہاں پر ایک نکتے سے فرق پڑ جاتا ہے اسی لئے کسی نے شیر بھی لکھا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا نکتے ایک سے بھی فرق پڑتا ہے آپ تو الفاظ کی بات کریں لیکن الفاظ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے یہ روحانی کتاب ہے ایمان کے ساتھ سمجھنے والی کتاب ہے